ہلو سٹوڈنٹس ٹوڈے ڈسکس ایباوٹ الکینز سو الکینز کیا ہوتے ہیں الکینزار انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں کیا ہے کہ ہمارے پاس الکینز کے اندر جو ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ پائے جاتا ہے اٹلیسٹ وان کاربن کاربن ڈبل بانڈ شوڈ بی پریزینٹ ٹھیک ہے الکینز کو جو ہے ہم they are also known as olefins ٹھیک ہے olefins کہا جاتا ہے ان کو لیٹن وارڈ میں olefins کا مینن ہے oil forming these the molecules of الکین form oil they are oil forming molecules right they are also known as olefins جنرل فرمولا کیا ہے الکینز کا cnH2n where n is the number of carbon atoms right اور cyclo الکینز کا جنرل فرمولا بھی same ہی ہوتا ہے cnH2n right structure of double bond کیا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ in الکینز اس کے اندر کیا ہوتا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ پریزینٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک سگمہ بانڈ ہے ایک پائے بانڈ ہے سگمہ بانڈ کی جو بانڈ ڈسویشن انرجی ہے that is 348 کلو جول پر مول اور پائے بانڈ کی جو بانڈ ڈسویشن انرجی ہے it is 251 کلو جول پر مول بانڈ ڈسویشن انرجی means the amount of energy required to break down this bond بانڈ کو توڑنے میں جو انرجی required that is bond ڈسویشن انرجی right تو جو سگمہ بانڈ ہے ہمارے پاس is formed by head down overlapping of the sp2 hybridized orbital کیونکہ جو یہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے تو یہ کاربن sp2 hybridized ہے یہ کاربن بھی sp2 hybridized ہے تو sp2 hybridized orbital کی head down overlapping سے sigma bond بنتا ہے while the pi bond is formed by sideways overlapping of two 2p orbitals of the two carbon atoms اور جو ہمارے پاس جو ہے اس کاربن کا بھی unhybridized 2p orbital اور اس کاربن کا بھی unhybridized 2p orbital اس کی sideways overlapping سے pi bond بنتا ہے اب جو orbital ڈائیگرام ہے ہمارے پاس الکین کا وہ اس طرح سے شو کیا گیا ہے دیکھیں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے کاربن ڈبل بانڈ ہے کاربن is sp2 hybridized similar way یہ کاربن بھی sp2 hybridized اب کاربن ایک کاربن کی بات کر رہے ہیں atomic number 6 ہوتا ہے 2,4 4 valence electron ہم نے الیکٹرانی کانفریشن لکھا 1s2 2s2 2p 2 from principal quantum number ہم نے دیکھا n کا value 2 ہے تو ہمارے پاس ویلنس شیل میں 4 electrons ویلنس الیکٹران ہی پارٹ سپیٹ کرتے ہیں bonding میں تو سب سے پہلے ہم نے ground state میں electronic configuration جو لکھا 2s اور 2p 2s میں 2 electrons 2p میں 2 electrons p کے 3 orbitals ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کاربن کو 4 bond بنانے ہیں تو اس کے پاس 4 unpaid electron چاہیے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ دو ہی unpaid electron ہیں اس electronic configuration کو excited statement لکھیں گے تو یہ electron یہاں سے jump کر کے یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 4 unpaid electrons ہمارے پاس اس طرح سے ہو جائیں گے right 4 unpaid electrons اب ہم نے دیکھا کہ کاربن جو ہے sp2 hybridized ہے تو جب یہ sp2 hybridized ہے تو یہاں سے ایک ایس اور یہاں سے دو پی تو کیا بن گیا sp2 hybridized بن گیا تو یہ رہ گیا unhybridized ایک کاربن اس طرح سے دوسرے کاربن کبھی ہوگا جو پائی بونڈ بناتے ہیں تو sp2 hybridized orbital means کتنے ہو گئے یہ 3 sp2 hybridized orbital ہو گئے right 3 sp2 hybridized orbital اور atomic orbital اور hybridized orbital کا shape جو ہے size ڈیفر کرتا ہے تو جو 3 sp2 hybridized orbital بنتے ہیں ان کا shape اس طرح کیس ہے first second and third 3 sp2 hybridized orbital they are inclined to each other at an angle of 120 degree اس طرح کا arrangement ہوگا اس کا ٹھیک ہے one unhybridized orbital یہ ہے second unhybridized orbital یہ ہے and third unhybridized orbital یہ ہے right تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس یہ continue ہے اس طریقے سے right دیکھئے 3 sp2 hybridized orbital اس طریقے سے they are inclined at an angle of 120 degree ٹھیک ہے کیونکہ hybridized orbital میں ہم ایک لوگ bigger لوگ show کرتے ہیں اور ایک لوگ hybridized orbital اور اس کاربن کا hybridized orbital یہ ہے ڈان آور لائف کرکی یہ سگمہ باؤنڈ بن گیا یہ hybridized orbital اور ہائیڈروجین کا orbital hybridized orbital کاربن کا یہ ہائیڈروجین کا آر بیٹل تو یہاں پہ carbon اور ہائیڈروجین کی بیچ میں سگمہ باؤنڈ بن گیا similar way میں یہاں پہ بھی hybridized orbital کاربن کا اور یہ ہائیڈروجین تو یہ سگمہ باؤنڈ بن گیا یہاں پہ بھی سگمہ باؤنڈ بن گیا اب جو unhybridized پی آر بٹل رہا چکا تھا ہمارے پاس کاربن کا اور اس طرح سے یہ سائیڈ وائز آور لیپ کریں گے they will show سائیڈ وائز آور لیپنگ اور کیا بن جائے گا پائے باند تو یہاں بھی اس طریقے سے شو کریں گے یہ وان انڈا سیم تھیں گے دونوں سائیڈ سے جو ہم اس طرح سے شو کر رہے ہیں تو یہ سیم ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ دو پائے باند بن رہے ہیں this and this is the same یہ پائے باند بن جاتا ہے اس طرح سے اب کچھ امپورٹن فیکٹس جو ہم کو یہاں پہ الکین کے اندر یاد رکھنے ہیں کہ یہاں پہ جو کاربن کاربن ڈبل باند کا لیندھ ہے that is 134 پیکو میٹر کاربن کاربن ڈبل باند کا جو لیندھ ہے 134 پیکو میٹر پیکو میٹر پیکو میٹر is the smallest unit of length اور یہاں پہ کاربن ہائیڈوجن کا جو باند لیندھ ہے it is found to be 110 پیکو میٹر اور ہمارے پاس جو ہائیڈوجن کاربن اور کاربن ہے this باند is found to be 121.7 ڈگری and یہ جو ہائیڈوجن کاربن ہائیڈوجن ہے this bond angle is found to be 116.6 ڈگری یہ کچھ ڈیٹا جو ہے ہمیں یاد رکھنا ہے اب نومنکلیچر آف الکینز میں کیا ہے میرے پاس یہ کہ this is simple ethene this is prop vanine this is but vanine simple ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ہم کو ایک ہی رول یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈبل باند کو کم نمبر ملنا چاہیے یہ کم لوکینٹ ملنا چاہیے تو numbering کو اس سائیڈ سے کی جائے کہ ڈبل باند کو کم نمبر ملے تو numbering اس سائیڈ سے ہوگی right 4 پہ مثائل آ گیا 4 مثائل pen 2 in right اس طریق سے یہاں سے numbering ہے تو یہ 2 پہ مثائل right 2 مثائل prop vanine right simply we can write propine دیکھیں یہ کمپونڈ ہے یہاں پہ ڈبل باند کو کم نمبر ملنا چاہیے تو یہ 1 2 3 4 یہ اوپر کے لئے مثائل ہو گیا تو 4 پہ مثائل ہے پینٹا 1,3 ڈائین جب بھی این جو ہے ڈائی سے سٹارٹ ہو ڈائی سے سٹارٹ ہو تو ہمیں وارڈ روٹ میں اے ایڈ کرنا ہے so this will become پینٹا right اب 7th میں کیا ہمارے پاس یہ دیکھیں ڈبل باند کو کم نمبر مل گیا اس طریقے سے تو 3 پہ مثائل 4 پہ مثائل 5 پہ مثائل 3,4 5 ڈرائی مثائل hex 2 in right کیا ہمارے پاس یہ hex 2 in ہے اس طریقے سے یہ کیا آگیا ہمارے پاس بیوٹا 1,3 ڈائین right اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو 3 پہ جو ہے پروپائل گروپ ہے فائیو پہ مثائل ہے اور 1 ڈبل باند پہ 1 پہ جو ہے ڈبل باند ہے تو یہ کیا بن جائے گا فائیو پہ مثائل M پہلے آتا ہے P بعد میں آتا ہے alphabedically right hex 1 in یہ اس کا نام رہے گا right now we will discuss about the isomerism in alkene right isomerism جو ہے یہ structural isomerism بھی show کرتے ہیں as well as geometrical isomerism بھی show کرتے ہیں right so structural isomerism میں کیا ہے ہمارے پاس they show chain isomerism right chain isomerism chain isomerism chain isomerism میں کیا ہوگا ہمارے پاس کہ molecular formula same but different carbon skeleton carbon chain جو ہے وہ ڈیفر کرے گی جیسی بیوٹوانین ہے یہ two methyl propene ہے both having the same molecular formula C4 hydrogen 325 2718 hydrogen 8 C4 H8 this is also C4 H8 molecular formula same but this carbon chain is different here 4 carbons in the main chain here 3 carbons in the main chain right so this is the chain isomerism in alkenes second is position isomerism same definition same molecular formula same molecular formula but they differ in position of double bond double bond position differ یہ ہے بیوٹوانین one position پہ double bond ہے یہاں پہ two position پہ double bond ہے بیوٹوین these both are position isomer to each other right now we will move to geometrical isomerism also known as cis trans isomerism cis means the groups are attached same groups are on the same side and same groups are on the opposite side right this is trans now یہاں پہ دیکھئے same groups جو ہیں same side ہیں right so this is 1 2 3 4 بیوٹوین بیوٹوین same groups are on the opposite side opposite side opposite side ہیں اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں یہ CH3 یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں same group جو ہے same side نہیں ہے opposite side ہیں so this is trans بیوٹوین right ہم جو ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس CH3 کو یہاں پہ لکھ دیجئے اور اس H کو یہاں پہ لکھ دیجئے تو same group on the opposite side trans بیوٹوین this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 right now very important question here کہ اگر ہمارے پاس question ہے COH CH double bond میں CH COH right تو اگر ہم اسے cis form میں لکھنا چاہیں اس طرح سے same groups on the same side تو یہ اسے کہیں کہ cis malic acid پھر اس compound کا نام malic acid ہے but if we put these similar groups on the opposite side right same ہی ہے یہ لیکن یہ trans بن گیا اور پھر اسے malic acid نہیں کہا جاتا اسے fumaric acid کہا جاتا ہے you have to remember this right trans میں اگر ہے یہ compound اگر یہ trans میں ہے اسے ہم fumaric acid کہتے ہیں اگر یہ cis میں ہے تو اسے ہم malic acid کہتے ہیں right اب نیسٹ دیکھئے suppose we have a compound this is carbon carbon double bond here right this is bromine this is iodine this is fluorine this is chlorine چاروں کے چاروں groups جو ہیں وہ different ہیں تو ہم یہاں پہ اسے نہ ہی cis بول سکتے ہیں نہ ہی ہم اسے trans بول سکتے ہیں پھر اسے کیا نام دے ہم یہاں جو ہے cis trans فیل ہو جاتا ہے یہاں سے ہمارے پاس ez نومن کلیچر سٹارٹ ہوتا ہے geometrical isomerism ez right z کا میننگ ہوگا اگر جو ہے ہمارے پاس z مطلب same side right اور e مطلب opposite side تو کیا same side کیا opposite side اور same side کیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ rules ہیں کہ جو ez نومن کلیچر ہے یہ کس کی اوپر basis ہیں right تو جب یہ ہم نے e اور z میں ہم نے نومن کلیچر رکھنا ہے تو یہ depend کرتا ہے atomic number کی priority کی اوپر right تو these are some rules کہ priority depends upon the atomic number کہ ہم نے ان groups میں one کس کو لکھنا ہے two کس کو لکھنا ہے right تو priority جو ہے depends upon atomic number جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کمپونڈ میں اب جیسے ہم اس کاربن کی بات کریں یہاں پہ یہ دو groups attach ہیں تو برومین اور آئیوڈین میں آئیوڈین کا atomic number highest ہے تو this is priority one this is priority two ان دو میں decide ہو گیا فلورین اور کلورین میں ہم دیکھیں تو کلورین کا atomic number زیادہ ہے it will get priority one it will get priority two اب دیکھیں یہ one اور one جو ہے یہ same side آیا تو جب بھی same side آئے priority highest priority one is highest priority جب same side آئے تو اسے ہم نے کہنا ہے z isomer کیا کہنا ہے اسے z isomer اگر یہ opposite sides میں ہو جائیں one اور one two اور two اسے ہم نے کہنا ہے پھر e isomer e isomer بس یہ ہی ہے ہمارے پاس right اگر کہیں پہ atomic number کی basis پہ جو ہے answer نہیں آرہا ہے تو وہاں پہ ہم نے جو ہے next rule follow کرنا ہے کہیں پہ isotopes given ہیں کیونکہ isotopes کے atomic number same ہوتا ہے if isotopes are present then atom having higher mass جس ایٹم کا higher mass ہوگا اسے higher priority ملے گی اسے higher priority ملے گی دیکھیں اس کے لئے ایک example یہاں پہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس isotopes کا case آگیا suppose ہمارے پاس جو ہے isotopes کا case آگیا جیسے یہاں پہ ہم example لیتے ہیں carbon carbon double bond یہاں پہ لکھ دیا hydrogen یہاں پہ لکھ دیا ڈیٹیوریم یہاں پہ لکھ دیا fluorine یہاں پہ لکھ دیا chlorine اب یہ دونوں isotopes ہیں اس کا atomic mass atomic number one atomic mass two اب atomic number تو same ہے اس کی بھی اس پہ priority decide نہیں ہوگی اب یہاں پہ ہم نے atomic mass کو دیکھنا ہے right تو اس کا atomic mass high ہے this will get priority one this will get priority two fluorine chlorine میں 1 یہی ہے اور 2 یہی ہے تو one one same side آ رہا ہے so this is z یہ تھا second rule ہمارا isotopes کی case میں اس طرح سے اگر ہمارے پاس کہیں پہ دونوں items identical ہیں جنہیں ہم priority دے رہے ہیں atomic number کی بیسس پہ اگر ہمارے پاس items identical ہیں تو the atomic number of next atom are considered پہ ہم نے وہاں سے move کرنا ہے right تو جیسے اس میں یہ اگزمپل ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک اگزمپل ہے فار اگزمپل یہ اگزمپل ہے یہاں پہ دیکھیں فلورین کلورین میں کلورین get highest priority one one and this is two اب یہاں پہ decide کرنا ہے جیسے یہ کاربن ہے اس کے ساتھ آئے ہم یہاں پہ تو یہ کاربن ہے اس کے ساتھ میں یہ 店 ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں جو ہم ن Coun commun game پہ pew اس کارابن پی یہ دو ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں اس طرح کے سے یہاں پہ یہ تین ہائیڈروجن اس طرح کے لگے ہوئے ہیں جیسے اب کارابن سے آئے تو پہلے یہ کاربن آتا ہے ادھر آئے تو پہلے 35 disturbing कार्बं कार्बं से N chefsy अब हम की is Pay Far क biss will get highest priority اسے 1 اور اسے 2 اب ہم نے دیکھا کہ جو 1 اور 1 ہے یہ opposite side پہ ہے اور 2 اور 2 جو ہے یہ بھی opposite sides پہ ہیں تو اس طرح کا جو یہ نامن کلیچر ہے اسے ہم کہیں گے e isomer کیونکہ opposite side میں ہے e isomer تو یہاں پہ جو e کا meaning ہوتا ہے antigen اور antigen meaning opposite side پہ ہوں گے priority والے groups highest priority والے groups opposite side میں ہوں گے z کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے highest priority والے groups جو ہیں وہ same side میں ہوں گے same side میں ہوں گے highest priority والے groups تو اس طریقے سے ہے یہ اب ایک دو question دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اسے question third ہے carbon carbon double bond ہے geometrical isomerism کے لئے یہ condition ہوتا ہے تو یہ chlorine first atom یہ carbon تو chlorine will get highest priority this is two یہاں پہ decide ہو گیا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں سے direct car بنائے گا پہلے یہاں پہ direct پہلے hydrogen آئے گا تو carbon will get highest priority this is two one اور one same side آ رہا ہے two to same side آ رہا ہے تو this is z disomer same side right تو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اوکے thank you thank you